انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشہ نہیں ہے آج ہم اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں اس جمع ہونے کا مقصد آپ سب جانتے ہیں مقصد یہی ہے کہ ہم اس ملک کے آئین اور دستور کو بچا سکیں ایک وہ وقت تھا جب ہم نے اس ملک میں ہمارے آبا و اجداد نے گوروں سے جنگ کی تھی اس ملک کے آئین کو بنانے کے لیے آج وقت ہے آئین کو بچانے کے لیے جنگ کا آج ہم یہاں آئین کو بچانے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں کچھ دن پہلے الیکشن سے آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ سر پہ یہ جھوٹ کی دستار رہے گی کب تک سر پہ یہ جھوٹ کی دستار رہے گی کب تک یہ بتا ریت کی دیوار رہے گی کب تک ہم نے فیرون کو شداد کو مٹتے دیکھا دیکھتے ہیں تیری سرکار رہے گی کب تک تو دہلی کے عوام نے یہ بدلا دیا کہ نفرت پنپ سکتی ہے لیکن باقی نہیں رہ سکتی اس لیے کہ گلاب کے درخت میں کاٹے پہلے آتے گلاب بات میں کھلتا ہے اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ تندوے بادے مخالف سے نگبرا اے حقاب وہ تو چلتی ہے تجھے مچھا اڑانے کے لیے اور نگبرا شدتِ غم سے حصولِ کامیابی میں یہ شاخِ گل پہ پھونٹ آنے سے پہلے خار آتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہماری یہ محنتِ رائے گا نہیں ہوں گی ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آباؤ اجدار نے جس طرح ملجل کر بلا تفریق مذہب و ملت اس ملک کے آئین کو بنایا تھا تو ہم انہی کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنی قربانیوں سے اس ملک کے آئین کو بچائیں گے ایک صاحب نے مصرح کہا کہ آپ کے احتجاجات میں آزادی کے نعرے لگتے ہیں میں نے کہا آزادی کے نعرے لگتے ہیں اس کا مطلب دو طرح کے لوگ ہیں دونوں اپنی سہنیت اور اپنے سوچ کے اعتبار سے لفظ آزادی کا استعمار کرتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے ذہن میں نفرت اُبل رہی ہے جن کی تاریخ نفرتوں سے بھری ہوئی ہے جن کی سوچ گوٹسے کی سوچ ہے جو گوٹسے کی اولاد ہیں اسی لیے وہ آزادی کا مطلب غلط آزادی کی طرف لے جاتے ہیں لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری آزادی کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہوتا جو آپ کو گوٹسے کے لوگ بتلاتے ہیں ہم آزاد ہو گئے تھے سیتالیس میں اور اس سے پہلے بھی ہم غلام نہیں تھے اس لیے کہ غلام وہ ہوتا ہے جس کی سوچ غلام ہو ہماری سوچ کا بھی غلام نہیں ہوئی ہے اسی وجہ سے جب ہم جسمانی طور پر غلام بنائے گئے تو ہماری سوچ نے ہمیں کچھوٹے لگائے ہمیں اُبھارا اور یہ کہا کہ جن کی سوچیں آزاد ہوتی ہیں ان سے جسم غلام نہیں بن سکتے اسی لیے ہمارے آبا و اجداد نے انگریزوں کو کھدیڑا تھا تو ہماری آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد تھے آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے ہماری آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہم سے بھرنے کی طاقت نہیں چھین سکتا ہماری آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہم سے پہننے کی آزادی نہیں چھین سکتا ہماری آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم باطن کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر تیری سوچ یہ ہے کہ تُو ہمیں غلام بنا لے گا تو تُو اپنے سوچ میں ادھورا اور ناقصے ہم یہ صادق کر کے دکھائیں آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یہ کسی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے اور اس سے پہلے میں ایک بات بتلا دوں گی جب میں یہاں آ رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال تھا میری آج تم یہ ٹھیک نہیں تھی میں نے منع کیا تھا بھائی جمیل سے لیکن ایک وعدہ تھا تو میں آ گیا اور آتے ہوئے میں نے آٹھ تاریخ کے لیے چند کلمات لکھے اس لیے لکھے کہ جو جیت آٹھ تاریخ کو الیکشن کے نتیجے گیارہ کو آئے آٹھ کو ووٹنگ ہوئی تو اصل جیت تو آٹھ کو ہی ہو گئی تھی بس اس کا اظہار گیارہ کو ہوا یہ جیت تو ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے اور میں اس کو دو نظریوں سے دیکھتا ہوں ایک نظریہ یہ کہ میں ایک عام انسان ہوں اور اس ملک کا رہنے والا ہوں اس اعتبار سے یہ جیت میری بھی ہے آپ کی بھی ہے اور اس ملک کے رہنے والے ہر انسان کی جیت ہے لیکن اس سے ایک بڑا مزہ اور اس سے زیادہ ایک اہمیت کی چیز یہ ہے کہ اگر میں اس کو اس حیثیت سے دیکھوں کہ میں مسلمان ہوں میرا بھائی ہندو ہے کوئی سکھ ہے کوئی عیسائی ہے تو یہ سب سے بڑی جیت اس ملک کے ہندو کی جیت ہے آپ کہیں گے کیسے وہ اس طریقے سے کہ دو ہزار چودہ کے بعد سے جو سیاست چلی گئی ہے وہ ایک خاص ایجنڈے کی سیاست تھی اور اس میں جن لوگوں نے وہ ایجنڈہ شامل کیا انہوں نے ہندو مذہب کو اس اداد پہ پیش کیا کہ میرے جیسا مسلمان یہ سمجھنے لگا کہ شاید اس ملک کے سارے ہندو ایسائی ہوں گے لیکن انہوں نے بتلا دیا کہ ہندو وہ نہیں ہے جو لوگ آج حکمرانی کر رہے ہیں ہندو وہ ہیں جو اس ملک میں امن چاہتے ہیں محبت چاہتے ہیں آپ تیس چالیس لاکھ کی تعداد میں دلی میں مسلمان ہیں لیکن جتنی بڑی جیت حاصل ہوئی ہے یہ صرف مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہندو بھائیوں نے ہم سے زیادہ پرچھوڑ کر حصہ لیا ہے انہوں نے یہ بتلا دیا کہ ہندو تو وہ نہیں ہے جو بیجے بھی بتلا رہی ہے ہندو ویسے نہیں ہوتے جو بیجے بھی دکھلا رہی ہے ہندو امن پسند ہے ہندو بھائی چارک کو چاہتا ہے ہندو امن پسند کرنے والا ہے اس لیے اس اعتبار سے یہ جیت سب سے بڑی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن سے تاریخوں کے اعلان کے بعد سے بڑی گندی طریقے پر اس الیکشن کو لڑنے کی کچھ لوگوں نے کوشش کی کسی نے سوچا کہ بریانی کھلا کر اوٹ حاصل کر لے کسی نے کہا کہ گولی مارو دیش کے غدداروں کو اور بہت سارے قسم کے گندے نعرے لگائے لیکن دلی خاموش تھی خاموش کیوں تھی وہ چند دن آپ کے سامنے چند اشار کی شکل میں پیش کرتا ہوں گولی مارو کرنٹ لگاؤ گندی سوچ تمہاری تھی گولی مارو وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا اگر کوئی کیس کرے گا تو پہلے ان کو کرے جنہوں نے یہ بال کہیں میں تو صرف نقل کر رہا ہوں کہ گولی مارو کرنٹ لگاؤ گندی سوچ تمہاری تھی نفرت کا بازار سجاؤ گندی سوچ تمہاری تھی ہندو مسلم کو لڑواؤ گندی سوچ تمہاری تھی بریانی سے ووٹ بہاؤ گندی سوچ تمہاری تھی کہتے تھے کہ وہاں بریانی کھلائی داری ہے لوگ بریانی کھا رہے آ رہے ہیں شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ہاں روز بریانی بڑی تھی اور اگر سال کے تین سو ساتھ دن بریانی بنائی جائے تو لوزانہ کا ٹیسٹ طلب ہوگا یہ انہیں معلوم نہیں تھا تو ان کی ایک سوچ تھی کہ بریانی سے ووٹ بہاؤ گندی سوچ تمہاری تھی اور ہمارا کیا تھا؟ ساتھ طلب تھی باری تمہاری آٹھ ہماری باری تھی آٹھ تاریخ ووٹ پڑے تھے ساتھ طلب تھی باری تمہاری آٹھ ہماری باری تھی نفرت کی ہر ایک بولی پر پیار کی بولی باری تھی یہ ہم نے دکھا دیا اس ملک کے ہندو نے بھی دکھایا مسلمانوں نے بھی دکھایا سکھوں نے بھی دکھایا عیسائیوں نے بھی دکھایا یہ ابھی میں نے نکھا دا آتے ہوئے پیار کی کلیوں میں نفرت کی کھیتی کی تیاری تھی یہ دیش اور اس دیش کی زمین میں صرف پیار باقی لے سکتا ہے پیار ہی آگے بڑھ سکتا ہے نفرت کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں نے سوچا تھا کہ نفرت کا پیچ ڈال دیں جس طریقے سے دو آدار چودہ میں ڈالے تھا اس وقت کے حالات کچھ اور تھے اب ہم سمجھ چکے ہیں ہم سمجھ چکے ہیں کہ تمہیں نہ ہندو سے کوئی مطلب ہے نہ سکھوں سے نہ ہیسائیوں سے تمہیں مطلب ہے صرف اڈانی اور امبانی سے اسی لیے آپ نے اس ملک کی سرکاری املاک کے ان لوگوں کے ہاتھ میں پیج دیا ہے ابھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ تین ائرپورٹ بھی اڈانی کو دے دیئے گئے ہیں تو پیار ہی گلیوں میں نفرت کی کھیتی کی تیاری تھی مدہب میں بٹ جائیں ہم سب یہ اس کیم تبھاری تھی سطح کو پانے کے لیے ایک گھٹیا سوچ تبھاری تھی ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی ایک تیاری تھی مل جل کر ہم ساتھ چلیں گے اور چھٹکے سے آئیں گے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی ایک تیاری تھی مل جل کر ہم ساتھ چلیں گے اور چھٹکے سے آئیں گے اس چھوٹی سی انگلی سے اوقات تنی دکھلائیں گے تو ہم نے دکھلایا ہے کہ آپ نفرت کے نام پر سیاست کر سکتے ہیں لیکن نفرت کے نام پر بہت دن تک باقی نہیں رہ سکتے کوئی ساتھ کہہ رہے کہ کرنٹ لگے گا ان سے کسی نے پوچھا نہیں کہ کرنٹ کا جھٹکا محسوس ہوا یا نہیں ہوا آپ نے کہا تھا بابرپور میں بٹن دباؤ تاکہ شاہین باغ میں کرنٹ لگے لیکن یہ تو الٹا ہو گیا بریانی زیادہ پاور فول ہی اور ایسا کرنٹ لگا ہے کہ صرف بابرپور سے شاہین باغ تک نہیں بنکہ بریانی کا اثر کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک لگا ہے اور اگر آپ نے اسی طرح نفرت کی سیاست کرنے کے بارے میں آگے بھی سوچا تو اتنا شاٹ لگے گا کہ آئندہ کرنٹ کا احساس بھی ختم ہو جائے گا تو اس لیے کہتے ہیں کہ پیار باتو نفرتوں کو ختم کرو مذہب کے بنام پر آخر کب تک لڑاؤ گے کب تک ہمیں باتو گے آپ نے میں نے ایک بات اور کہی دی آپ نے ہم سے کہا نرسی لائیں گے نپ آن لاغو کر دیا اور پتا نہیں سی اے ٹھیک ہے آپ کسی کو جو پریشان ہو کسی بھی ملک کو ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو آپ اسے نیشنلٹی دیجئے ہم کہتے ہیں آپ اس کے لیے کیوں ایک لمبی چوڑی وقت کی لکیر کھینچ رہے اگر کوئی پریشان ہے ہمارا ہندو بھائی ہو دنیا کے کسی ملک میں ہوا آپ کل کے کل اسے نیشنلٹی دیجئے ہمیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں اور آپ کی نیت میں کھوڑ ہے آپ ہندووں کو نیشنلٹی دینے کی بات کرتے ہیں کہ باہر سے اگر وہی آئے گا تو ہم اسے نیشنلٹی دیں گے میرے بھائی اسی ملک کے اندر آسام میں پندرہ لاکھ سے زائد ہندو بھائی ہیں جن کا نام ڈیووڈر لسٹ میں آپ انہیں نیشنلٹی کیوں نہیں دیتے یہ سوال ہے میں پہلے بھی کر کے گیا تھا اگر آپ کا دل میں خود نہیں ہے تو آپ انہیں نیشنلٹی دیجئے ہمیں خوشی ہوگی لیکن آپ کے آج تک نہیں دی تو آپ ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی کر کے ہمیں لڑانا چھوڑ دیں آپ میں ہم سے کاغذ دکھانے پڑے گے کیا آپ اس منت کے ہیں یا نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کاغذ کیا دیکھو گے وہ ایک چکڑا کے کبھی بھی گل جائے گا آپ ہم سے ہمارا لہو مانگو اور اس لہو کو اس مٹی سے میچ کر کے دیکھو اس مٹی کے اندر تمہیں وہی جراسی ملیں گے جو ہمارے اندر ہیں وہی محبت ملے گی جو ہمارے لہو کے اندر ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جندہ رہتے ہیں تو اس زمین پر رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو دریا میں بہائے نہیں جاتے ہیں اسی زمین میں ہمیں دفت کر دیا جاتا ہے یہ ہماری دلیب آپ نے کہا کاغذ دکھاؤ ہم اس تاریخی جامعہ مسجد پر کھڑے ہیں آپ تیس چالی سال کے کاغذ مانگتے ہیں ہم سات سو سالہ پروف دیتے ہیں یہ میری آئی ڈی اے جامعہ مسجد دیکھو آپ کہتے ہیں کاغذ دکھاؤ جاؤ فکر منار دیکھو چار سو سال پرانے کاغذات ہمارے کھڑے ہوئے ہیں وہ سمود دیتے ہیں کہ مسلمان اس ملک کا عاشق ہے آپ ہر سال جس لانکلے پر چڑھ کر اپنی بھاشا دیتے ہو جس میں چھوٹ شاید چھوٹی ہوتا ہے سچ کی اس میں کبھی کبھی بلاوٹ غلطی سے ہو جایا کر دی ہے اس کی دیواروں کو دیکھو وہ گواہی دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا آدھار کھڑے ہیں تو آپ ہم سے کیوں کاغذ مانتے ہو آپ کہتے ہو کہ مسلمانوں کے اس ملک سے محبت نہیں ہے سرا آگرہ چلے جاؤ تاج محبت تاج محل خود بتا دے گا کہ میں مسلمانوں کی اس ملک سے محبت کی کھلی دلیل ہوں آپ ہم سے سبوت کیوں مانتے ہیں آپ اینار سی این پی آر سی اے لے کر آئیں اس لیے کہ ہم سے پروف مانگے آپ نے ہم سے بہت چھوٹے پروف مانگ لیے تیس چالیس سال پرانا تعلق نہیں ہے ہمارا اس ملک سے ہزاروں سال پرانا تعلق ہے اس لیے ہم سے چھوٹے پروف نہ مانگے جائیں یہ بڑی بڑی عمارت ہمارے پروف اور رہی بعد آپ کہتے ہیں کہ این پی آر اپریل سے لاغو ہوگا آپ لاغو کریے لیکن ایک بات بتاہیے این پی آر ہم ہی سے کیوں شروع کیا جائے پردان منطری سے کیوں نہ شروع کر لیا جائے ہر اچھے کام کا آغاز جب بڑے کرتے ہیں تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے ہم آپ کو ایک اچھا آج میں سمجھتے ہیں کہ سر اگر سارے لوگ مشکوک ہیں تو پھر الیکشن کمیشنر سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ جب ہم این آر سی لانے کی بات کر رہے ہیں یا ہم این پی آر کرا رہے ہیں تو آپ نے بغیر این آر سی کے دلی میں الیکشن کرایا کیوں کیونکہ سارے مشکوک تھے نا دلی والے اور کہہ دلی والی نے آج ہی شبط لیا ہے نا آج ہی وزیر آلہ بنے ہیں وہ دوبارہ سے ان سے کہا جائے آپ استفاد دے دیں اس لیے کہ جن کے ووٹوں سے آپ وزیر آلہ بنے ہیں اس مقام تک پہنچیں وہ سارے مشکوک ہیں اور ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے اس لیے کہ تیواری جی نہیں بن پائیں اگر تیواری جی سی ایم بن جاتے تو میں اور آپ پکے ناظر ہی کھو جاتے کہہ دیوال جی بنے ہیں اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں یہ اعلان نہ آجائے کہ ووٹ ڈالتے والے لوگوں میں اکثریت مشکوک لوگوں کی تھی لہذا الیکشن کیا جاتا ہے اس لیے کہہ دیوال جی کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے شبط تو لے لیا ہے تو بہرحال میں یہی کہنا چاہوں گا آپ بہت اچھا آج ہوئی ہے مجھے پردان منطری سے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں بڑی میٹھی کرتے ہیں کم سے کم بات تو میٹھی کرتے ہیں اس لیے مجھے خوشی کم سے کم بات تو میٹھی کرتے ہیں کام بھی میٹھے ہو جائیں گے امید ہے میں کہہ کے گیا تھا پہلے بھی آگا کہ ہم بڑے میٹھے لوگ ہیں اور اتنے میٹھے ہیں کہ جن میں مل جاتے ہیں انہیں بھی میٹھا بنا دیتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کی زبان پر پہلے کبھی مسلمانوں کا نام نہیں آتا تھا اب وہ مسلم بھائی تک تو آئی گئے مسلم بھائی تو کہنے لگے ہیں آپ سب اچھے لوگ ہیں مجھے یقین ہے ہمارے وزیر آزم ایک اچھا انسان بن کے دکھائیں گے وہ کہیں گے بہت غلط کام ہو گیا تھا میں واپس لے تھے کہیں گے اس لیے جب میں یہ کہتا ہوں پارلیمنٹ میں جو کچھتے ہوتا ہے وہ چند لوگ تے کرتے ہیں لیکن اصل وہ ہوتا ہے جو روڈوں پر تے کیا جائے اور آپ اس تحریر کو دیوار بنا کر چھپا نہیں سکتے آپ گجرات کے موڈل کو تو چھپا سکتے ہیں جس موڈل کی وجہ سے آپ دوہزار چودہ میں آئے تھے آپ نے سب سے شاید سنا نہیں یہ اگبار میں پڑھا نہیں امریکہ کے صدر ٹرمپ ہندوستان آنے والے شاید آب ہی گئے ہو آج تو جس راتے سے وہ گزرنے والے تھے وہاں کچھ غریبوں کی جھگیا تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان غریبوں کی مدد کر کے ان کے لیے ان کے گھروں میں کچھ اچھتا انتظام کر دیا جاتا لیکن ہمارے پردھان منطلی نے ایک شاندار اسکین سوچی انہوں نے کہا ان کے گھروں کے آگے ایک دیوار بنا دو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ گوگر کے اوپر چاندی کا بلک لگا دو اندر گیدوں کا پرفی جبکہ وہ ترمسہ ماں سے گزریں گے وہ پوچھیں گے اس دیوار کے پیچھے کیا ہے تو یہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بہترین سٹی بنائیں گے میٹرو سٹی ہم میٹرو سٹی اس کے پیچھے موڑو ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے جلیہ آمدان ہو رہی ہے تو دیوار نہ بنائیں ہمارے یا ہندو مسلم اور سکھ کے عیسائی کے پیچھ میں آپ پیار اور محبت کی شکر ہے سکھ گھول کے پلا دیں ہمیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا پردھان منطلی ایسا ہونا چاہیے اور تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیشہ تم ہی پردھان منطلی رہو ہم بھی نہیں چاہتے کہ بار بار کوئی نیا آئے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ محبت زندہ رہے اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کوئی ایسا کام مت کرو جس سے آپس میں دلوں کو توڑ دیا جائے یاد رکھیں آپ سے پہلے بھی اس دنیا میں بہت سارے بادشاہ آئے چلے گئے لیکن اچھائی کے ساتھ صرف انہوں کو یاد رکھا گیا ہے جو خود اچھے کام کر کے گئے آپ بھی اچھائی کے ساتھ یاد رکھے جائیں اس لیے کچھ اچھے کام کریں جو کہ محبت کے پیار کے ورنہ اسی طرح اگر آپ نفرت باٹھتے رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں نفرت بہت دن تک چل سکتی ہے اس لیے کہ یہاں کا ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپس میں سب کے سب بھائی بھائی بن کر رہنا چاہتے ہیں آٹھ جن آٹھ فروری کو جو ووٹنگ ہوئی جس کا نتیجہ گیارہ کو آیا ہے اس نے یہ بتلا دیا کہ نفرت کی زبان کوئی پسند نہیں کرتا اور نفرت کی زبان استعمال کرنے والوں کو بھی کوئی پسند نہیں کرتا اور جب شورٹ سرکٹ کی بات کی جاتی ہے تو پبلک انہیں کو کرنٹ لگا دیتی ہے میں امید کروں گا کہ آپ اس طرح کا کرنٹ اور کہیں نہ کھائیں اس لیے پیار باتیں محبت باتیں ہمیں اور آپ کو اس ملک سے محبتیں ہم امید کرتے ہیں ہمارا یہ ملک اسی طرح ترقی کرتا رہے گا پیار اور محبت یہاں بڑھتی رہے گی اللہ نمارک و تعالی ہمارے اس ملک کو ہر اس انسان سے محفوظ کر دے جو اسے باتنے کی کوشش کرتا ہے آمین انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی ہمیں بریانی کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم منوش دیواری سے اپنے آپ کو بچا پائیں شکریہ شکریہ شکریہ